اسلام علیکم اسے علیم فرام سکیلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے The importance of image's file name in SEO تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم File name basically ایک relevancy factor ہے اس سے گوگل کو یہ پتا چلتا ہے کہ image کس چیز کے بارے میں گوگل کی اب آنکھیں تو ہوتی نہیں تو اس نے file name اور alt text کو دے کے اندازہ لگانا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو گوگل اوفیشلی کہتا ہے وہ یہ کہ like many of the other parts of the page targeted for optimization file names are best when they are short but descriptive مطلب short ہونے چاہیے 3 سے 4 words اور ان سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ image کس چیز کے بارے میں ہے سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ image name جو ہے وہ relevant ہونا چاہیے for example اگر elephant کی photo ہے تو وہ وہاں پہ ہم fish نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ elephant کی ہے اس وجہ سے ہمیں elephant لکھنا پڑے گا اس کے بعد no keyword stuffing آپ یہاں پہ اس میں 3-4 random keywords نہیں mix کر کے add کر سکتے آپ اپنا صرف main keyword add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر affiliate marketing کر رہے ہیں تو وہاں اگر product کی image تو آپ کو product کا name دکھنا پڑے گا اس کے بعد keep it short مطلب کوشش کریں کہ 5 words سکھو اور اس سے زیادہ نہ جائے کیونکہ زیادہ لمبی ہو تو گوگل کے لیے سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جو words ہوتے ہیں ان کو hyphens کے ذریعے separate کریں جیسے example کے طور پہ یہاں پہ یہ image ہے اس کے name میں یہ hyphens یوز ہوئی ہیں اس کے بعد یہ کچھ example دے گئی ہیں جیسے کچھ image اس طریقے کے ہوتی ہیں یہ ٹھیک نہیں مطلب known as you optimized ہے اس کو دیکھا جائے اس میں بھی random numbers ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اور یہ جو ہے name یہ ٹھیک ہے اس میں صحیح پروپر طریقے سے بتایا گیا ہے اس کے بعد اس image کو لے لیں مثال کے طور پہ یہاں پہ اس کا جو good image name ہوگا وہ یہ کہ bridegroom beach panama city اور جو bad name ہوگا وہ یہ کہ jim melissa 128 مطلب کہ یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز کی میں جائے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کا concept clear ہو گیا ہوگا اللہ حافظ